اور روس نے سیز فائر کا اعلان کیا اس وقت کی بڑی خبر جنگ کے بیچ سے نکل کا سامنے آ رہی ہے روس نے سیز فائر کا اعلان کیا یوکرین کے پانچ شہروں کیو سمائے خارکیو ماریو پول چرنیو میں سیز فائر کا اعلان کچھ دیر کے لیے روس کے ذریعے کیا گیا ہے دراصل آج بھارتی وقت کے انصار دو پاس ساڑھے بارہ بجے سے سیز فائر لاغو ہو چکی ہے پانچ شہروں میں پھسے بھارتی چھاتروں کو محفوظ سرکشت باہر نکالنے کے لیے یہ خدم دیکھیں روس کے ذریعے اٹھایا گیا ہے تاکہ سرکشت ہوکا چھاتر یہاں سے بھارتی جو ہیں نکل سکے یود میں پھسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہیومن کوریڈور بھی بنایا جائے گا اور آپ سمجھئے کس طرح سے سیز فائر کا اعلان روس کے ذریعے اسلے کیا گیا ہے تاکہ یہاں سے بھارتی چھاتر سرکشت واپس اپنی وطن واپسی کر سکے اگر اس مہایود کے بیچ آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے طاقت اس لحاظ سے نظر آتی ہے کہ بھارتی چھاتروں بھارتیوں کو نکالنے کے لیے یوکرین اور روس دونوں کی مدد برابر یہاں پر مل رہی ہے اور یوکرین میں روسی سینکوں کے حملے کس طرح سے لگاتار جاری ہے یہ آپ سمجھئے روس کے سینک تابڑ توڑا حملہ کر رہے ہیں جس سے بچنے کے لیے لوگ بیرکوں کو سہرہ لے رہے ہیں وہی انہیں اس وقت زندگی کے ایک آخشہ کی کرن کے طور پر دکھائی دے رہی ہے لیکن دعویٰ یہ ہے کہ روسی سینک بیرکوں کو بھی اپنا نشانہ بنا رہے ہیں یوکرین کے میکولائی سے بھی بیرک کو نشانہ بنایا گیا دعویٰ کیا گیا کہ روسی سینکوں نے بیرک سے مسائل پر کس طرح سے حملہ کیا گیا بیرک پر مسائل سے حملہ کیا گیا اور اس حملے میں آٹھ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے جبکہ کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں یعنی کہ گمشدہ ہے جن کے بارے میں جانکاری نہیں مل پا رہی کی کیا وہ زندگی کی جنگ یہاں پر لڑ رہے ہیں یا پھر اس کا شکار ہو کر اپنی جان گوا چکے ہیں تو یوکرین کے بیرک میں بھی حملہ ہوا ہے میکولائی میں بیرک پر مسائل سے حملہ کیا گیا یہ تصویر دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے کوشش یہی کی جانی تھی کہ بیرک پر چھپ کر اپنی جانیاں پر بچائی جا سکے لیکن جس طرح سے حملے لگاتا روسی سینکوں کے ذریعے ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ طریقے سے بھینکر طریقے سے ہو رہے ہیں زندگی بچانی کتنی مشکل ہو گئی ہے اس تصویر کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں سب کچھ اجڑ چکا ہے برباد ہو چکا ہے تباہی مچی ہوئی ہے جگہ جگہ آگ کے بڑے بڑے گولے نظر آ رہے ہیں جہاں پر آگ کی لپٹے شانت ہو گئی ہیں تو وہیں تباہی کی تصویریں اپنے نشان چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایرپین کی یہ تصویر ہے بڑے بڑے وہ شہر یوکرین کے جو کی سمرد ہے بفے ہوئے ہیں جہاں سے ارتوستہ کو مضبوطی ملتی ہے راجنی تک شکتی کو مضبوطی ملتی ہے جہاں ساماجک پر وستہ جو بہت مضبوط ہے وہ فیلال اب کس طرح سے دھوست ہو چکی ہے اس کی تصویر یوکرین کے ایرپین سے کچھ اس طرح سے سامنے آئی روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے بیچ روس اور یوکرین کے بیچ تیسرے دور کی باتشیت کا ذکر کر لینا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی کوشش کی گئی لیکن کوشش خامیاب نہیں ہو پائی یوکرین نے کہا کہ آج کی باتشیت میں دونوں دیشوں کے بیچ کسی بھی مدی پس سہمتی نہیں ہوئی ہم ذکر کر رہے ہیں کل ہوئی تیسرے بے نتیجہ بیٹھا کی اس سے پہلے بھی روس اور یوکرین کے بیچ دو دور کی باتشیت ہو چکی ہیں دو پرتیندھی جو ہیں مل چکے ہیں لیکن کوئی بھی نتیجہ یہاں پر نہیں نکل کر سامنے آیا روس نے یوکرین کے سامنے چار شرطیں رکھی ہیں اور کہا ہے کہ اگر یوکرین ان شرطوں کو مان لیتا ہے تو فوراں یود کو بند کر دیا جائے گا یعنی کہ روسی حملے بند ہو جائیں گے لیکن اگر یہ چار شرطیں نہیں مانی جاتی تو کسی بھی قیمت پر روس اپنا یود اپنے حملے نہیں رکے گا روس نے سینے خاروائی بند کرنے تٹاست بنے رہنے کے لیے سویدھان میں بدلاغ قائمیہ کو روس کے حصے کے طور پر مانتا اور ڈونیسک لہانسک کو سوطنطر دیش کے طور پر مانتا دینے کی شرط رکھی ہے یہ روس کی شرطیں ہیں وہ چار شرطیں ہیں جو اس نے کہا ہے کہ یوکرین کو ماننی یہاں پر ہوں گی اور یوکرین کے سمائے میں روسی سینہ کا کہہر کس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے